دیکھیں یہ زمینی تنازہ نہیں ہے زمینی تنازہ ہو تو دو بندے آپس میں لڑیں یہ تو پورا چھ ہزار بندے لشکر لے کر ان کے پر حملہ ہوا رہو ہیں زمینی کیا تنازہ ہے کیا زمین کا مسئلہ ہے بیس سال سے ان کے پر ظلم ہو رہے ہیں مسجد ان کی ختم سکول ان کے ختم سارا کچھ ان کے ساتھ ذہتی و ظلم ہو رہے ہیں فل فور اس طرنے کو یہاں سے ختم کیا جائے مارتے بھی ہمیں ہیں روتے بھی آ کر ہیں ظالم بھی وہ ہیں پھر آ کر یہاں مظلوم رکھتے ہیں ان ظالموں کو فل فور یہاں سے اٹھا جائے اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اگر یہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو یہ آل سنت کے حق رکھتے ہیں پھر یہ بھی یہاں درنہ نہیں اقوامی آل سنت کا یہاں درنہ اپنا اتجاج ہو رہا ہے ہماری جماعت ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر کسی نے دھنکی دیئے کہ جناب یہاں منور مہنگل آ رہا ہے اور شاہد آ رہا ہے اور دوسرے اور تیسرے آرے ان کو یہاں ٹارگٹ کرنا آسان ہے تمہارے باپ کا شہر بھی ہیں کہ تم رسول عباد کی اس سرزمین پر ہمارے کسی آل سنت بھائی کو ٹارگٹ کرو ہم کھڑے ہیں وہاں کے بچوں کو وہاں کی عورتوں کو نام تحفظ دے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آرمی چیف آپ کی ذمہ داری ہے یہ حضیر آزم آپ کی ذمہ داری ہے انہار پر کیوں قبضہ کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کی عبلاد کو نقصان کیوں پہنچا رہ جاتا ہوں مارے چلال میں ایرانی صافتہ اصلہ کیسے پہنچا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مساجد پر میں اہل سنت کی کیوں تعلق رہ گئے کیوں قبض ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کے سکول اہل سنت کیلئے کیوں گئے تھے زیارات کے نام پہ وہاں جا کے پیرن کر کے یہاں کے اہل سنت مظالم کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مارے چلال میں ایرانی صافتہ اصلہ کیسے پہنچا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مساجد پر میں اہل سنت کی کیوں تعلق رہ گئے کیوں قبض ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کے سکول اہل سنت کیلئے کیوں بند کیے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں مستدار کیوں بند کیے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل سنت کو قلیم سے کیوں محلوب کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی آبادیوں کو کیوں مسمار کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بیس رزار قناع پر کیوں قبضہ کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کی ابلاغ کو نقصان کیوں پر جائے گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کے مظلوم اہل سنت کو کیوں شہید کیا گیا نوجوانوں کا شہید کیا گیا بچوں کا شہید کیا گیا بھولوں کا شہید کیا گیا میں پوچھنا جاتا ہوں کہ اب بارہ چدار پاکستان سے کوئی باہر دیلہ کا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی رکھ نہیں ہے گورٹن کی رکھ نہیں ہے ادارہ کی رکھ نہیں ہے کہ ان کے حلاف اپریسن کیوں نہیں کیا جاتا میں پوچھنا جاتا ہوں ان کو تحفظ کون دے گا اہل سنت وہاں کی افلام کو وہاں کے بولوں کو وہاں کے جوانوں کو وہاں کے بچوں کو وہاں کی عورتوں کو نام تحفظ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آرمی چیف آپ کی ذمہ داری ہے یہ حضیر آزم آپ کی ذمہ داری ہے یہ ادارہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ارکر کے پی کے کی کورنک آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ حضور دیا جائے تحفظ دیا جائے تعریم دی جائے اسپدار دیا جائے ان کے بیمار تڑک پڑک 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 مر جاتے ہیں اہلِ سنت کے بیوار تڑک میں بر جاتے ہیں انہیں اسپدار جانے کیا کوئی پندوست نہیں ہے انہیں اسپدار تک نہیں ہو سکتے ان کے بچے آج بھی اس دور میں تعلیم سے محروم ہیں ہم چاہتے یہ ہے کہ اہلِ سنت کو تحفظ دیا جائے دیا جائے کہ نہ دیا جائے اہلِ سنت کو تحفظ دیا جائے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے دھنکی دیئے کہ جناب یہاں منور مہنگل آ رہا ہے اور شاہد آ رہا ہے اور دوسرے اور تیسرے آ رہے ہیں ان کو یہاں تارگٹ کرنا آسان ہے تمہارے باپ کا شہر بھی ہے کہ تم رسل و باپ کی اس سرزمین پر ہمارے کسی آلِ سنت بھائی کو تارگٹ کرو ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تمہاراں مطابعہ کریں گے یہ پنواشی تم وہاں کر سکتے ہو اسلام آباد میں انتوں میں پنواشی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ رزیز ہم آپ نے ان اہلِ سنت کے پس پر کھڑے جو بھی قومی جرگہ اہلِ سنت کا یہ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہماری جماعت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ تعبن کریں گے تعبن کرتے رہیں گے آپ جہاں جہاں ہمیں بلائیں گے اگر آپ دھرمہ دیں گے ہم روزانہ انشاءاللہ آپ کے درمے میں شریک ہوں گے اور میں انتظامیہ مجھے تو آج پتا چلا میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں فلم فور اس درمے کو یہاں سے ختم کیا جائے مارتے بھی ہمیں ہیں روتے بھی آ کر ہیں ظالم بھی وہ ہیں پھر آ کر یہاں مظلوم رکھتے ہیں ان ظالموں کو فلم فور یہاں سے اٹھا جائے اٹھانا چاہئے کہ نہیں اٹھانا چاہئے اور اگر یہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو یہ آل سنت کے حق رکھتے ہیں پھر یہ بھی یہاں دھرمہ دیں گے ہاں پھر یہ بھی دھرمہ دیں گے اور ہماری جماعت انشاءاللہ ان کے درمے میں بپور ان کے ساتھ شریف ہوئے اور میں آپ کے اقوان کو آپ کے انسان کو اور آپ کے جرگاہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں میں سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ رزیز یہاں آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے پوش پر کھڑے ہیں وآخر رزاہ وآلہ الحمدللہ نارج اقوام اعلی سنت کا یہاں درنا اپنا اتجاج ہو رہا ہے ہماری جماعت ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کر رہی ہے وہ جو ہیں وہ پہلے یہاں ادھر ظلم کر کے آئیں ادھر مار کے آئیں ادھر آگے مظلوم بنے ہوئے اور ہم یہ پیغام دنا جاتے ہیں کہ ان کو فیل فور یہاں سے اٹھائے جائے اور میں اعلی سنت اگر دھرنے کا اعلان کریں گے تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ پڑے ہوں ازاہ کرو یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا یہ صرف یہ بتائیے گا یہ صرف زمینی تنازہ تو لگتا ہے کہ یہ صرف زمینی تنازہ نہیں ہے زمینی تنازہ ہو تو دو بندے آپس میں لڑیں یہ تو پورا چھ ہزار بندے لشکر لے کر ان کے پر حملہ ہوا رہے ہیں زمینی کیا تنازہ ہے کیا زمین کا مسئلہ ہے بیس سال سے ان کے پر ظلم ہو رہے ہیں مسجد ان کی ختم سکول ان کے ختم سارا کچھ ان کے ساتھ ذہتی اور ظلم ہو رہے ہیں اسپتال ان کے ختم ہیں اور یہ بزار ان کے بند ہیں دکانیں ان کے مرسمار ہیں ذہتی اور ظلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں زمین کا جگڑا کوئی زمین کا جگڑا نہیں ہے یہ سب اقواس ہے یہ ان کا علاقہ بشیرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس کے خلاف میں لشکر کشی کی اور ساروں کے کٹھا کر کے چھے ہزار بندے پورے ملک سے دہشتگارتے کٹھے کر کے انہوں نے یہ کیا ہے باقی یہ کس نے کوئی خارجی کوئی وہاں خارجی بارجی نہیں ہے یہ سارے آل سنت ہیں ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہم ان کے لئے جمع ہوئے ہیں ساکر